دشمن مستقع سے یہ کہہ دو بھر چاہے تو ہم سے نہ الجھے کیوں ہم غلامان احمد رضا ہے بھر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں کسی بھی کتاب میں عید ملاد النبی کا باب نہیں ہے حدیث کی کسی بھی کتاب میں نہیں ہے باب کیا ہے ملاد النبی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ہے تو ایسی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی ہیں کون کہہ رہا ہے کہ پیدا نہیں ہوئی ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بنایا ہے وہاں سے اتارا ہوا یہیں پیدا ہوئی ہیں تو تو رہے گا اس کا کس نے انکار کیا ہے تو ملاد النبی ہے عید ملاقم نبی دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حضرات محترم یہ ہمارے عبداللہ بھائی اشرفی رضوی میڈیا والے انہوں نے مجھے ایک ویڈیو کی لنک بھیجی مولوک کفایت اللہ سنابلی کی اور اس میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ ہمارے محدثین میں سے کیا کسی نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ باندھا ہے تو اس کا سیدھا جواب تو یہ ہونا چاہی ہے ہاں جی بلکل امام ترمیزین جامع ترمیزین میں پورا باب ہی اس نام سے باندھا ہے باب و ماجہ افی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب ہونا چاہیے تھا لیکن چونکہ مولوک کفایت اللہ کو تقلیب بہت بڑی ہے وہ کہتے ہیں جناب میلاد کا تو باب موجود ہے لیکن جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باب موجود نہیں ہے تو اس حوالے سے میں دو باتیں ارز کروں گا سوچنے والی بات ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتیں بسعادت کے موقع پر کرتے کیا ہیں بھئی ہم پہلی چیز تو اللہ تبارک و تعالی تو شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اتنی بڑی نعمت اطاف فرمائی اور چونکہ نعمت اطاف فرمائی لہذا ہم خوشی کے اظہار کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ محدثین نے عید کا باب نہیں باندھا ہے تو بھائی عید کہتے ہیں خوشی کے وجہ سے اب ہم لوگ تو جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں نعمت ملی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ محدثین نے عید کا لفظ نہیں لکھا ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت امام ترمزی علیہ الرحمن نے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باب باندھائے تو اس وقت ان کو بڑی تکلیف ہوئی تھی بڑی تکلیف میں بڑے رنجیدہ انداز میں انہوں نے یہ باب باندھا تھا جو ہے وہ موجود ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے جو ہے وہ جو خاص واقعات ہیں جو آپ کی منقبت ہے جو آپ کی شان ہے وہ جو ہے امد مسلمہ تک پہنچا جائے لہذا چلے میں لکھتا ہوں تو امام ترمزی علیہ الرحمن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نبی یہ جو باب باندھا ہے تو یہ خوش ہو کر باندھا ہے یا پھر بڑی تکلیف میں باندھا ہے ٹھیک ہے یہ ان سے سوال ہے ملاج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہم اہل سنت و جماعت کرتے کیا ہیں ٹھیک ہے جو جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے ترتیب وائز پیش کر دیتا ہوں پھر آپ حضرات بتائیے گا کہ اس میں ایسا کون سا کام ہے جس کو کرنے کی وجہ سے ماد اللہ اللہ تبارک وطالہ ہمیں جہنم میں ڈال دے گا تو پہلا کام تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک کائنات تو نے ہمیں اتنی بڑی نعمت ادا فرمائی ہے لہذا تیرا شکر ہم ادا کر رہے ہیں اور دوسری چیز جو ہے وہ اللہ تبارک وطالہ کا ذکر کرتے ہیں تو حضرات محترم سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک وطالہ کا ذکر کرنے سے اور اللہ تبارک وطالہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ تبارک وطالہ ہمیں ماد اللہ جانم میں ڈال دے گا بتائیں اگر آپ کسی کے پاس دلیل ہو تو کہ اللہ کا جو کوئی ذکر کرے گا اللہ اسے جانم میں ڈال دے گا ماد اللہ دوسری چیز ہم لوگ کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا میلاد بیان کرتے ہیں تو کیا حضور علیہ السلام کا میلاد بیان کرنے کی وجہ سے اللہ ہمیں جانم میں ڈال دے گا ماد اللہ تو اس حوالے سے آپ اٹھا کر دیکھیں الموجم القبیر لطبرانی حدیث نمبر 28 سجدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تذاکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہستیوں نے میرے سامنے اپنا اپنا میلاد بیان کیا تو حضور علیہ السلام کا میلاد بیان کرنا یہ تو حضور علیہ السلام کی سنت ہے لہذا یہ کرنے کے وجہ سے اللہ ہمیں جانم میں نہیں ڈالنے والا بلکہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ عز و جل ہمیں عجر عطا فرمائے گا چونکہ ہم سنت کی پیروی کر رہے ہیں دوسری چیز کیا ہے آپ سنوڑنے نسائی اٹھا کر دیکھیں الموجم القبیر علی تبران اٹھا کر دیکھیں مسند امام احمد بن احمد اٹھا کر دیکھیں سب میں جادیس مبارکہ موجود ہے کہ صحابہ اکرام جو ہے نا وہ ہلکہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے یعنی کئی صحابہ اکرام ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر حضور علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لے کر آئے اور صحابہ اکرام سے پوچھنے لگے کہتے ہیں ما اجلسکم یعنی تم یہاں کیوں بیٹھے ہو تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں پر اس لئے بیٹھے ہیں مقصد بیان کرتے ہیں کہتے ہیں نَذِكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا حَدَانِ الْإِسْلَامِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ کہتے ہیں ہم یہاں پر اس لئے بیٹھے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کریں اور اس کی حمد بیان کریں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کے دولت سے مشرف فرمایا اسلام سے ہمیں ہدایت دی اور آپ کی وجہ سے جو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اس پر ہم اللہ کے حمد بیان کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو بھائی یہ تو صحابہ اکرام کا طریقہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے وجہ سے جو نعمت ملی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس پر جو ہے اس کی حمد بیان کرنا تو صحابہ کی سنت ہے وہی ہم کرتے ہیں الحمدللہ ٹھیک جی تو کیا یہ حضور علیہ السلام کا میلاد بیان کرنے کی وجہ سے ہم جاندہ میں چلے جائیں گے ماد اللہ اگر ہے کسی کے پاس دلیل تو وہ بیان کریں تیسری چیز ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ جلوس نکالتے ہیں یعنی جمع ہوتے ہیں بہت سارے لوگ اور پھر اس میں نعرہ لگاتے ہیں اور نات شریف پڑھتے ہیں اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو کیا یہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میں جہنم میں ڈال دے گا کیونکہ تمہیں تم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی پر آپ نے نعرے لگائے نات شریف پڑھی ایک ساتھ جمع ہو کر تو اس وجہ سے ہم تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے تو اس کی بھی اگر دلیل ہو کسی کے پاس تو وہ بیان کریں میں تو جو ہے ایک حدیث مبارکہ سوالے سے پیش کر دیتا ہوں جلوس نکالنا نعرے لگانا خوشی کا اظہار کرنا یہ طریقہ کس کا ہے دیکھیں یہ صحیح مسلم حدیث نمبر سیون فائی ڈبل ٹو آپ اٹھا کر دیکھ لیں جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو کہتے ہیں تو بوڑھے مرد اور عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑ گئے اور نوجوان لڑکے اور غلام گلیوں کے اندر دوڑ رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے ینادونہ کہہ رہے تھے ندا کر رہے تھے تو اس طریقے سے عورتیں اور بوڑھے مکانوں کی چھت پر چڑ گئے اور مرد اور لڑکے وہ گلیوں میں گھوم رہے تھے خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے یہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے کہ سب جمع ہو کر نعرے لگائیں خوشی کا اظہار کریں یہ صحابہ کا طریقہ ہے اسی طریقے سے آپ لوگ خوشی کا جو ہم لوگ اظہار کرتے ہیں حضور کی آمد پر ہمیں خوشی ہے تو اس کا اظہار جو ہم لوگ کرتے ہیں یہ بھی صحابہ کا طریقہ ہے الحمدللہ اب اکھا کر دیکھیں جو ہے وہ بخاری شریف بخاری شریف میں ہے کہ جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منور تشریف لگے کہتے ہیں فَمَا رَأَيْتُ أَهْلِ الْمَدِينَتِ فَرِحُوا بِشَيْئِن فَرَحَمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت برعہ ابن عادب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہتے ہیں مدینہ کے لوگوں کو جتنی خوشی اور مسرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری میں میں نے دیکھی ہے اتنا خوش وہ کبھی کسی بات پر نہیں ہوئے ٹھیک ہے جی تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منور تشریف لائے تو اس پر مدینہ والے جتنا زیادہ خوش ہوئے تھے اور خوشی کا اظہار بھی جس طریقے سے کیا تھا یہ بھی ایسا کام نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈال دے ماد اللہ اچھا جی اب ان باتوں پر وہاں بھی مولویوں کا جواب آئے گا وہ کہیں گے کہ بھائی یہ ساری چیزیں ویسے اکیلے اکیلے تو کرنی جائز ہیں لیکن جب وہ ان سب کو ملا کر آپ خاص ایک دن جو ہے وہ کرتے ہو تو یہ نجائز ہو جاتی ہیں پہلے سوال اس پر میرا یہ ہے کسی بھی کام کا ناجائز حرام یا شرک قرار دینا کسی بھی کام کو یا اللہ اور اس کے رسولوں کا کام ہے یا پھر وہاں بھی مولویوں کا کام ہے اگر جو ہے کسی بھی کام کو حرام یا نجائز قرار دینا یا اللہ تبارک و تعالی کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے تو وہاں بھی مولویوں سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ بھائی آپ دکھائیں اللہ تبارک و تعالی نے اسے کہاں پر حرام قرار دیا ہے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہاں پر حرام قرار دیا ہے اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار نہیں دیا تو پھر وہابی مولویوں کو بھی شرم آنی چاہیے کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار نہیں دیا اس کو یہ لوگ جو ہے وہ حرام قرار دے رہے ہیں اچھا جی دوسری بات میں اس پر یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے کسی بھی چیز پر تو جب بھی اس پر عمل کیا جائے جب بھی وہ کام کیا جائے وہ جائز ہوگا اللہ یہ کہ کسی خاص موقع کے لئے اس کے ممانیت ثابت نہ ہو جائے مثال کے طور پر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے یا ایوہا اللہ دین آمن اذکر اللہ ذکرا کثیرا سورہ حجرات آیت نمبر 41 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرو یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو تو اب جب بھی کوئی اللہ کا ذکر کرے گا چاہے دن میں کرے یا رات میں کرے سو کر کرے یا بیٹھ کر کرے کھڑے ہو کر کرے یا لیٹ کر کرے جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ذکر کرے گا اس آیت پر عمل ہوگا کوئی جمعہ کو کرے تو بھی اس آیت پر عمل ہوگا کوئی بیلاد کی تاریخ کو کرے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس حکم پر عمل ہوگا اللہ یہی کہ اس کے ممانیت ثابت نہ ہو جائے جیسے مثال کے طور پر کبھی اگر کوئی نجس جگہ جا رہا ہے واشروم جا رہا ہے یا کوئی ناپاکی کی جگہ پر جا رہا ہے تو وہاں منع کر دیا گیا کہ بھئی یہاں پر جو ہے وہ اللہ کا ذکر نہیں کرنا ہے تو بھئی اللہ تعالیٰ کا جب حکم آ جائے تو ہمیشہ وہ جائز ہوتا ہے جب تک کی کسی خاص موقع پر اس کے ممانیت خود جو ہے وہ شریعت سے ثابت نہ ہو جائے تو اسی طریقے سے اللہ کا ذکر کرنے کا بھی جواز موجود ہے میلات بیان کرنے کا بھی جواز موجود ہے اور جناب ناد پڑھنے کا بھی جواز موجود ہے محفل کرنے کا بھی جواز موجود ہے یہ سارے کے سارے جائز ہیں تب تک جب تک شریعت کی طرف سے ان کی ممانیت ثابت نہ ہو جائے جس طریقے سے وہ شروع میں جانے پر اللہ کا ذکر کرنا منع ہے اسی طریقے شریعت کی طرف سے منع ہے وہاں بھی مولویوں کے طرف سے نہیں تو اسی طریقے سے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن جو ہے وہ ممانیت ثابت کر دیں کہ بھائی ہمیشہ تو کرنا لیکن میلاد کے دن اللہ کے ذکر نہیں کرنا میلاد کے دن قرآن نہیں پڑھنا میلاد کے دن جناب جو ہے تم وہ خوشی کا اظہار نہیں کرنا محفل نہیں کرنا اور خوش ہو کر تم صدقہ و خیرات نہیں کرنا تو یہ اگر جو ہے وہ ممانیت شریعت سے ثابت کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل ہم لوگ اس پر غور کر لیں گے لیکن اگر شریعت متحرہ کی طرف سے اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں کیا ہے تو وہابی مولویوں کو بھی جو ہے اس کو منع نہیں کرنا چاہئے اگر یہ سچے ہیں تو دلیل لے کر آئیں